ہی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوسی دیسے ہی بھارت کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر جی آتنکواری حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے ایلی وہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھت کر ماریں گے آپ کو پسند ہوں نا پسند ہوں اچھے لگیں برے لگیں پروپر نظریاتی سالٹ مضبوط آساپ کے اور سمجھنے والے وہاں پہ سیاستدان موجود ہیں اس وقت تو ایک چائے والے کو وزیر آزم بنا کے اگر اس نے یہ موروسی سیاست توڑی ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے ان اگریسیو انڈیا ہندو تو ریاست بن رہی ہے بھئی ہندو تو ریاست بن رہی ہے نا تو آپ نے اسلامی ریاست بنا لیا گیا کہ آپ کو اپنے ذہن میں کچھ سوالات مجھتے محسوس نہیں ہو رہے یہ وہ آدمی ہے جس کو کبھی کسی وقت مسٹر ٹین پرسنٹ کہا گیا تھا جو ٹین پرسنٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ بنا بجائے اس کے کہ یہ بات یہاں بڈسکس ہوتی کہ ایک چائے والا بھی وزیر آزم بن سکتا کسی ملکہ یہ سعوتی سٹیشن مارکٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن یہ کیا جواب ہے بھئی اس کا جواب تو یہاں سے ہمارے کا قابلی نہیں دیں گے اور یہ وہ آدمی ہیں جو پچھلے دور میں سرہ سر جھوٹ بولتا رہا سب کو یہ بتاتا رہا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے لوگ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو میں مو پھاڑ کر کے بتانے کے لیے تیار ہوں پانچ سو دفعہ بتا چکا ہوں ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں جو پردھان منطری بھی کہہ رہے ہیں اب وہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو کی بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا گا گھر میں گھوس کر مارے گا بلکل پردھان منطری جنہوں جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اور یہ طاقت ہے بھارت کی اور پاکستان بھی اسے سمجھنے لگا ہے نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھارت کے ڈیفنس منسٹر رازنا سنگھ کے بیان پر پاک میڈیا صدمے میں حالی میں بھارت کے ڈیفنس منسٹر رازنا سنگھ نے ایک انٹرویو میں کہا اگر آتنکی کسی پڑوسی دیس سے ہمارے یہاں آتنگ فیلائیں گے چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو تو ہم گھر میں گھوس کر آتنکیوں کو ماریں گے آتنگ کا خاتمہ کریں گے پاکستانی میڈیا یہاں یہ بات کر رہا ہے کہ جس کا پاکستان مجاک اڑائے کرتا تھا کہ انڈیا کا پردھان منتری چاہے والا بنے گا آج اس کے سامنے کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے آج اس کے سامنے پورا پاکستان خاموش ہے وہ بھارت کو کہا سے کہا پہنچا دیا وہی دوسری طرح بھارت کو چینی دشمندیشوں کو ہتھیار بیشتا دیکھ چین اور پاکستان صدمے میں آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جہن اس سسٹم کے اوپر ایک اور چارچیٹ ہے بہت بڑی کہ اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہوئی اور کوئی بیان نہیں نہیں سامنے آیا کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس چیزیں چلتے رہی گارڈین پر ڈال دی سارا ملبہ گارڈین پر ڈال کے تو چلی پر اس کے بختم کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں کچھ نہیں خاموش چیز اناٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم یہ اس طرح سے نہیں چلے گا اور وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں تو وہاں پر دیکھیں آپ کو پسند ہوں نا پسند ہوں اچھے لگیں برے لگیں پروپر نظریاتی سالٹ سالٹ قسم کے مضبوط آساب کے اور سمجھنے والے وہاں پہ سیاستدان موجود ہیں اس وقت اور جب یہ دوزار چودہ کے الیکشن ہوا تو میں ان میں نہیں تھا ہمارے ملک میں یہ ایک بہچل پڑی کہ چائے والا دیکھو چائے والے کو وزیر آزم مطبع یہاں پہ ایک تمسکر ہوڑا تھا بجائے اس کے کہ یہ بات یہاں پہ ڈسکس ہوتی کہ ایک چائے والا بھی وزیر آزم بن سکتا ہے کسی ملک کا ایک چائے والا بھی کسی ملک کا وزیر آزم بن سکتا ہے یہ ذرنی کے عرب خرب پتی ہوں آپ اور آپ کے آل اولاد اور دائیں بائیں تو پھر ہی آپ وزیر آزم بنیں گے جو ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بھی ہوا ہے اس الیکشن میں بھی اور اسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے دوزار اٹھارہ میں بھی ہوا اسے پہلے بھی ہوا تو ایک چائے والے کو وزیر آزم بنا کے اگر اس نے یہ مروسی سیاست توڑی ہے مجھے نہیں بتایا الیکشن میں کیا ہوگا میں ایک ویسی جنرل بات کروں ان کی سیاست جانی ہوگا جانا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کمحال کہ مروسی سیاست کو اس نے توڑ دیا اوزبندے رہے ہیں اچھا اب آپ کو اچھی لگے بری لگے آپ یہ گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے جو مردی کرتا رہے ہیں وہ ہندوطوار ریاست بن رہی ہے بھئی ہندوطوار ریاست بن رہی ہے نا تو آپ نے اسلامی ریاست بنا لیے گیا بھئی وہ اگر ہندوطوار ریاست بنا رہے ہیں تو یہاں کوئی اسلامی ریاست یہ اسلامی ریاست نظر آ رہی ہے دائیں بھائیں تو مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا وہ توپوں میں کیڑے پڑھیں والی سٹیٹیجی جو ہے نا بھرائے کرم اس سے یہ ہمارا موجودہ جو اکابرین بیٹھے ہیں تھوڑا سا در باہر نکلیں اور یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ پیسہ باہر پڑھا ہے تھوڑ دیر پہلے ان کے جو وزیر داخلہ ہیں راجنات سنگھ اچھا یہ آر ایس ایس میں رہے ہیں پہلے آر ایس ایس پھر بی جی پی کے صدر یا سربراہ دو ہزار چار پانچ چھے میں میرے خواہد سے اس طرح اور پھر اس کے بعد یعنی پروپر نظریاتی لوگ ہیں یہ نہیں ادھر سے پی ٹی اے ای ادھر سے پیپل پارٹی سے ادھر جناب باپ پارٹی نہیں نظریاتی لوگ ہیں بھائی جیسے بھی یہ نظریاتی ہیں پروپر اور سیویلینز ہیں وہ جناب ابھی آگے ان کے ایک میڈیا چینل پہ ابھی انہوں نے انٹرویو دیا اب کمال دیکھیں اور کمال دیکھیں وہ کہتے ہیں گھس کے ماریں گے یہ کوئی ٹین سلائٹ کو دیکھ لیتے ہیں منٹ پاکستان میں گھس کے ماریں گے راجنہ سنگھ رییکٹس ٹو انڈیا's link to targeted killings مطلب ہے کہ یہ جمع سارا جو ہے ہمارے اکابری نے میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ ہم جواب نہیں خود چکے بیٹھے رہے ہیں اور ہم یہاں سے جواب دیں ہم جواب بالکل نہیں دیں گے حرد کی ایک policy یہ ہے کہ جتنے بھی south china sea کے اندر کہاں یہ جتنے بھی south east station states ہیں وہاں پہ وہ جتنے بھی affordable missiles ہیں وہ دینا چاہتا ہے against china پاکستان کے اندر لوگ confused ہیں کہ انڈونیشیا ایک اسلامی ملک جو ہے وہ کیوں دو سو ملین ڈالر کے سپر سونک کروز میزائل لے گا ایک question ہے نا کہ وہ کیوں سپر سونک کروز میزائل لے گا انڈونیشیا یہ ایک سوال ہے بھائی ان کو فائدہ ہے اس چیز میں کہ انہوں نے اپنا defense مضبوط کرنا ہے so اگر اس کو اس لین سے دیکھا جائے تو پاکستانی تو پرشان ہو جائے کہ اچھا برہموز جو ہے اب وہ کی سوپر سونک کروز میزائل جو ہے یہ ان کو دیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے an aggressive انڈیا اگر انڈیا سو بلین ڈالر لگانا چاہتا ہے تو پاکستان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا انڈونیشیا تو لے رہے سو ہے ویتنا بھی انڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں اب کیا انڈیا ان تمام ممالک کی جو یہ security needs کو پورا کر سکتے ہیں so انڈیا نے ایک opportunity کھول دیا ان تمام ممالک کے لیے یہ میں آپ کو بڑی اہاں بات بتا رہا ہوں اینیز کا problem یہ ہے کہ چائنیز weapon time وہ tested نہیں ہے war tested بھی نہیں ہے so انڈیا نے اپنا focus جو ہے وہ ساؤتھ اسٹیشیا میں بڑھا دیا ہے موسیقی